بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم how to fix indexing issue کچھ دن پہلے ہوا یہ کہ میں نے جو میرے کچھ پرانے articles تھے جو کہ اس وقت October چل رہا ہے اور میں نے وہ articles upload کیا تھے میں اور جون کے قریب تو ان کو ابھی میں دوبارہ دیکھ رہا چاہتا ہے کہ ان کی کیا position ہے اور کن keywords پہ Google نے مجھے ان پہ rank کیا ہوا ہے Google search console میں ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ urls ہیں وہ ابھی تک وہ crawl تو ہو چکے ہیں لیکن Google نے ابھی تک ان کو index نہیں کیا ہوا اور یہ message آ رہا تھا کہ url is not on google crawled but not indexed اور بہت سارے urls ہیں جو اس وقت میں نے upload کی ہوئے تھے وہ سارے ٹھیک تھے وہ سارے url on google کا message آ رہا تھے مطلب وہ google پہ جو ان سب کو google نے index کیا ہوا ہے اب یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا یہ ہوا کہ ابھی تک کیوں google نے index نہیں کیا ہے تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی issue ہے تو یہ ویڈیو end تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کے end میں میں آپ کو guarantee کروں گا کہ جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ اس طرح سے اگر اس کو follow کریں گے تو آپ کے جو urls ہیں within two or three days آپ ان کو دوبارہ چیک کریں گے تو وہ سارے index ہو چکے ہوں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے جو کچھ urls سے جو index نہیں ہوئے تھے اور ان کو میں نے articles کو edit کر کے دوبارہ جب index کیا تو وہ index ہو چکے تھے مثلا یہ والے ایک url تھا یہ پہلے index نہیں ہوا ہوا تھا اور اب یہ url is on google اس طرح سے یہ ایک دوسرا article ہے یہ بھی index نہیں ہوا ہوا تھا اور اب یہ بھی index ہوا ہے اسی طرح سے اب جو recent میں آج جس url پر کام کرنے جا رہا ہوں وہ ہے یہ والا article url is not on google میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج date ہے 18th of October 2021 ٹھیک ہے جی اور اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا date کے ساتھ کے url جو ہے وہ index ہو چکا ہے اور کتنے دونے کے اندر اندر اس کو google نے index کر لیا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو article ہے یہ میں نے may 18th کو میں نے publish کیا تھا جو کہ ابھی تک index نہیں ہوا ہوا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ coverage میں لکھا ہو ہے crawled مطلب google نے اس کو crawl کر لیا ہے لیکن currently not index اب ایسا کرتا ہے اس پہ کام شروع کرتا ہے اچھا میں نے یہ جو article ہے اس کو میں نے open کر لیا ہے اب دیکھیں index نہیں ہوا ہوتا اس کے بہت ساری reasons ہو سکتے ہیں میری جو باقی articles ہیں میرے وہ بہت سارے index ہوئے میں ہیں میرے پاس جو سب سے جو issue مجھے سمجھا رہی ہوئی ہے کہ باقی سب اس ٹھیک ہے لیکن صرف اپنے content کو improve کرنے کی صورت ہے google نے اس کو crawl کیا ہوا ہے لیکن اس کو index اس لیے نہیں کیا ہوا کہ according to google کے جناب جو information آپ دے رہے ہو وہ already net پہ available ہے کچھ آپ نے آنے کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے google نے اس کو index نہیں کیا میں یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے جو articles جو index نہیں ہوئے تھے اور وہ اب index ہوئے میں تو میں نے صرف یہ کیا کہ جو اپنے content کو زیادہ valuable بنایا ہے ٹھیک ہے اس کو زیادہ increase کیا ہے اس کو value provide کرنے کی کوشش کی ہے اور تب ہی جا کے google نے ان کو index کر لیا اور same کام میں اس سے article میں بھی کرنے والا ہوں اب اس میں کرنا ہمیں یہ کہ میرا جو main keyword ہے اس کو میں open کروں گا google میں اچھا google میں سب سے پہلے آپ اگر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی screen آپ کے پاس آئی گی آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ google ڈاٹ کام پہ جا کے نیچے یہاں پہ آپ کا settings آ رہے ہوگی settings اور search settings میں click کریں گے تو نیچے آپ نے جو آپ کی جو target audience ہے اس keyword کے against وہ country آپ نے select کر لیں گے نہیں میرے case میں US ہے تو اس کو میں نے یہاں پہ select کیا ہے آپ کی case میں جو بھی market ہو اس کو آپ select کر لیں یہاں پہ اور اس کو save کر لیں تاکہ آپ search کریں تو google آپ کو اس country کے relevant جو search results ہیں وہ آپ کو دکھائے اب یہاں پہ میں نے US select کر لیا تو میرا جو main keyword ہے best compare under 300 ٹھیک ہے اب میں دیکھوں کہ یہاں پہ جو top rank کر رہے ہیں articles وہ کون کون سے ہیں اور ان میں کیا ان کی content میں ایسا کیا ہے کہ ان کو google نے rank کیا ہے اور میرا article rank نہیں ہوا اب سمپل یہ والے جو ہے اس کو میں جو top five four یا five articles ہیں ان کو میں open کر لوں گا اچھا یہ four results ہیں جو میں نے open کر لیا ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک tip دوں گا کہ جس سے آپ کا کام کافی ہزی ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ chrome extension ہے ایک SEO meta meta in one click اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لی جائے اس سے آپ کی زندگی کافی آسان ہو جائے گی جو بھی article کو آپ نے study کرنا ہے اس کو اب بجائے اس کے کہ آپ ایک ایک چیز دیکھو کہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہے اور پھر let's say اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے یہ والی جو heading ڈالی ہوئے یہ اس نے کس head میں ڈالی ہوئے تو میں اس کو inspect کروں گا اور یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ یہ انہوں نے اس نے H2 میں ڈالا ہوئے تو یہ تھوڑا سا لمبا process ہے ٹھیک ہے اس کو simplify کر لیتا ہے یہ chrome extension اب یہ والا article میں نے open کیا ہے تو میں نے simple یہاں پہ جا کے اس پہ click کروں گا اور header section میں آ جاؤں گا تو یہ پورا article میرے پاس سامنے آ جائے گا کہ صحیح کیا کچھ اس میں کیا ہوئے H1 میں اس نے یہ والی heading ڈالی ہوئے H2 میں یہ ہے H3 میں یہ ہے H4 میں یہ ہے ٹھیک ہے وہ سارا article ہمارے میرے پاس بالکل ایک screen میں صاف صاف آ جاتا ہے کہ کونسے headings اس نے ڈالی ہوئے کیا کچھ اس نے کیا ہوئے کس طرح سے cure کیا ہوئے اور اس نے کونسے headings کو کس head میں ڈالا ہوئے H2 H3 H4 میں ٹھیک ہے تو بہت یہ easy ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تو یہاں پہ میں دیکھوں کہ اس نے کیا کیا ہوئے کہ what are the best cooker materials یہاں پہ اس نے یہاں پہ یہ یہاں پہ describe کیا ہوئے یہاں پہ اس نے ایک چیز ڈالی ہوئے نئی جو کہ میرے article میں نہیں ہے how we reviewed اس نے جو ریڈر ہے اس کو یہ بتایا ہوئے کہ میں نے اپنے اس کو جو میں نے product select کیا ہوئے ان کو ہم نے کیسے review کیا ہوئے تو یہ ایک نئی چیز ہے اس کو میں ضرور include کروں گا اپنے article میں ٹھیک ہے اچھا یہ ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کا concern ہے تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھی گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا best cooker set under 300 quick summary یہاں پہ quick summary آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس نے listing کی بھی ہے اور یہاں پہ انہیں سارے جو links ہیں وہ لگائے ہیں amazon کے اچھا یہ links ہیں straight آپ کو amazon پہ لگے جائیں گے میرے article میں یہ اس طرح سے نہیں ہیں اگر میں کوئی یہاں پہ click کر کے تو وہ نیچے جہاں پہ میں نے اس product کو describe کیا ہوئے وہ وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ میں نے اس کو amazon کا link دیا ہوئے اچھا جی اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوئے کہ seven best requests یہاں پہ ایک ایک کر کے اب یہ والی heading میں اس نے s2 میں ڈالی ہوئے باقی جو جو products کی ساری headings ہیں اس نے s3 میں ڈالی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ساری products ہو گئیں اس کے بعد اس نے کیا ہوئے یہاں پہ comparison hard anodized coquare versus stainless steel which is better یہاں پہ اس نے سارے وہ کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے comparison ڈالا ہوئے ہیں اس heading کو بھی اس نے s2 میں ڈالا ہوئے اور اس کے بعد اس نے جو اس کی اس article کی اس segment کی جو سب heading ہیں heat conductivity اور non-stick coating durability وغیرہ وہ سب کو اس نے s4 میں ڈالا ہوئے ہیں دوسرا اس نے کیا کیا ہوئے کہ why should you buy a coquare set under 300 ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے یہ کیا ہوئے اس کے پاس اس نے frequently asked questions ڈالے ہوئے ہیں جس کو اس نے s3 میں کر کے questions جتنے ہیں سارے ہیں ان کو s4 میں ڈالا ہوئے ہیں اس نے conclusion ڈالا ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں یہ کروں گا کہ ان questions کو اپنے پاس میں note کرلوں گا note pad میں open کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ہم دوسرے جو article ہے اس پہ جائیں گے اس نے کیا کیا ہوئے کہ coquare set بس coquare set 300 اس نے ہے اس نے جو option one two three اس نے اس سرے میں ڈالے ہیں ایس فور فائیو پھار فو و پھار فائیو ٹھیک ہے ٹوٹل فائیو پھارٹس کیا ہے اور اس کے پاس اس نے کیا ہوئے کہ را کیچنہ which is leave a comment کچھ پہ نہیں ہے اس میں اور کچھ بھی اس نے سے نہیں کیا اور صرف فائیو پھارٹس کو دیفائن کیا ہے دیفنیلی بڑی ویب سائٹ ہوگی ہائی ڈی آر کی ویب سائٹ ہوگی اسی وجہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو دیکھ لیتے ہیں ہیڈر میں جائیں گے اس نے کیا کیا ہے کہ things to consider buying guide جو ہے اس نے اوپر سب سے top پر دیو ہے things to consider before cookware under 300 before cookware under 300 before buying cookware under 300 ہونا چاہیے تھا بارال things to consider before cookware under 300 handles اس نے ایچ ٹو میں ڈال کے اس کے جو سب ہیڈنگ سے ایچ ٹری میں ڈال دی ہیں here are some the best cookware under 300 اس کو بھی اس نے ایچ ٹو میں ڈال دیا ہے اور باقی جتنے ہیں جس نے cookware کیے میں ایک دو تین چار پانچ اس نے بھی پانچ ہی کیے میں ان کی ہیڈنگز کو اس نے ایچ ٹری میں ڈال لیا ہے اور یہاں پہ اس نے conclusion ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا how to choose choose a great yet affordable cookware how to choose اس نے بائرز گائیڈ جو ہے وہ اوپر دیا ہے اور ایچ ٹو میں اور اس کی سب اینڈکس کو ایچ ٹری میں ڈال لیا ہے best cookware under 300 ڈالرز ایچ ٹو میں ڈال کے best person at ڈی فیل ٹھیک ہے اس نے ایچ ٹری اس کو ایچ ٹو میں اور اس کے سب اینڈکس کو ایچ ٹری میں اور اس کی جو سب اینڈنگز ہیں ان کو ایچ فور میں ڈال دیا ہے اس نے سب کے ساتھ اس طرح کیا ہے ساری products کے ساتھ اور آخر میں اس نے کیا ہے comparison of the best budget cookware set under 300 کمپیرزن اس نے کس طرح کیا ہے یہاں بھی دیکھ لیتا ہوں اس کو ٹیوڑا کونٹن کمپیرزن کمپیرزن اچھا ٹیبل اس نے سب سے نیچے دالا ہے بڑا یہ جیب سے بات ہے انیویز ہم جب اپنی اپنے آرٹیکل میں ٹیبل جو ہے وہ سب سے اوپر رکھیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آرٹیکل اس کی ورڈ کے ساتھ آتا ہے بیسٹ کے کی ورڈ کے ساتھ اس کی intention ہوتی ہے بائنگ کی کیونکہ اس کا وہ چیز صحیح ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت مارکٹ میں کونسی چیز ہے وہ جو کوکوئر ہے under 300 کونسا بیسٹ ہے تو وہ جیسے ہی اس آرٹیکل پر جائے گا تو ہم نے سب سے پہلے ٹاپ فائیو کا ٹیبل جو ہے وہاں پہ اس نے دیا ہوگا کہ یہ this is the best one یہ رنر اپ ہے یہ تھرڈ ہے یہ فورت ہے اور یہ فیفت ہے تو اگر اس کو وہی پہ پسند آجاتا ہے تو وہاں پہ اس کو میں نے ایک clickable link ہوگا وہ ڈیرٹ نیچے جس جگہ پہ اس product کو میں نے ڈیفائن کیا ہے وہ وہاں پہ جائے گا تھوڑا سا اگر اس کو پڑھنا ہوگا تو پروزن کونس دیکھ کے پروزن کونس کے نیچے ہی میں نے اس کو ایمازان کا link دیا ہوگا وہ straight away وہاں جائے گا اور وہاں سے اس کو پرچیس کر لے گا ہم نے اس سے کرنا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہاں پہ اس نے جو یہ چیز ڈالی بھی ہے how we reviewed یہ چیز نہیں ہے اس چیز کو ہم ضرور اس میں ایڈ کریں گے باقی اس میں questions ہمیں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ باقی چیزیں جو ہیں اس میں ہم نے ایک table ایڈ کرنا ہے ایک یہ how we reviewed میں نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے article میں نہیں ہے questions buying guide already ہے میرے article میں questions نہیں ہیں questions بھی ہم نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور questions بھی صرف اس نے کور کیا کسی نے بھی اس کو کور نہیں کیا اچھا اب میں آپ کو دکھا دھتا ہوں کہ جو میرا article جو اس وقت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اوپر سب سے پہلے انٹرو دیا ہوئے میں نے اور یہاں پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے سب نے انٹرو ہی دیا ہوئے اس نے بھی انٹرو دیا ہوئے سٹارٹ میں ہی اس نے سب سے پہلے جو best option ہے اس کو رکھا ہوئے یہ ایک line کہ اس نے انٹرو دے کے وہ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ بھی اس نے table of content یہاں پہ اور یہاں پہ انٹرو ہے یہ انٹرو نہیں ہے یہ انٹرو ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس اس نے buying guide ڈال دیا ہے یہاں پہ بھی اس نے یہاں پہ انٹرو دیا ہوئے table of content دیا ہوئے اور buying guide ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے قسم میں کیا ہے کہ انٹرو ہے table of content ہے اور list ہے تو ہم یہ کریں گے اس انٹرو کے اوپر یہاں پہ ہم ڈالیں گے short code یہاں پہ ہم comparison table ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آ جائے گا table of content آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آئے گا انٹرو اچھے یہ جو format میں رکھ رہا ہوں اسی format پہ جو پچھلے جو articles میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے وہ سارے index ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے اپنی situation میں دیکھنا ہے جو آپ کے competitors ہیں جو کے list جو کے rank کر رہے ہیں ان کے articles کو آپ نے study کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے articles کو کس طرح سے structure کیا گیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے لے کی چلنا ہے اپنی یہ والے structure جس کو میں follow کر رہا ہوں اس کو follow نہیں کرنا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو جس طرح سے میرے case میں جو چیز کام کر رہی ہے میں اس طرح سے follow کروں گا آپ نے اپنے case میں کرنا ہے لیکن میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے content کو کس طرح سے improve کریں گے اپنے competitor کو دیکھیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو article ہے وہ ضرور index ہو جائے گا اور مجھے اپنے comments میں ضرور بتانے کہ آپ نے index ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے table ڈال دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے intro کو بھی change کرنا ہے intro کو بھی change کرنا ہے اور یہاں پہ یہ سارے وہ ہیں products ہیں اور آخر میں bias guide ہے 5 important things اور اس کے نیچے ہم نے questions ڈال دائیں اچھا جی ہمارا table جو ہے وہ ready ہو گیا ہے اس کے shortcode میں یہاں پہ copy کر کے یہاں پہ apply کر دوں گا اور یہ یہاں پہ اور یہاں پہ اس کا میں bottle دے دیتا ہوں اور اس کا میں update کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جی table آ گیا table کے نیچے content آ گیا جو intro ہے اس کو ہم نے change کرنا ہے اچھا جی intro intro paragraph کے لیے آپ ایک چیز جو کہ میں پچھے تقریباً دو دو تین مہینے سے میں use کر رہا ہوں and i find it very helpful اور اگر آپ کو بھی اچھا لگے تو link میں نیچے description میں دے دوں گا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور وہ ہے جناب conversion.ai ai writer ہے آپ نے most probably اس کا نام سنا ہوگا اور میں اس کو use کر رہا ہوں تقریباً تین وہینے سے اس کو آپ open کریں گے long form assistant start from scratch یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں 300 ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے counter description دیکھتے ہیں write about 100 300 دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دیتا ہے اچھا یہ intro comparatively بہتر ہے cooking at home become more popular than ever than many people having busy lifestyles and not wanting to eat takeaways every night this means it is time to start looming for the best group is set under 300 آپ نے کوششش کہ کہ main key word ہے وہ آپ کے first two three lines میں اور first paragraph میں ہی آئے with so many different brands and offers of the market now it can be difficult to choose the right one for you to make this decision easier here are some of the top related cookware sets that you should consider buying read on to find out more information about each set its pros and cons review process is go H2 میں رکھوں میں color میں change کر دیتا ہوں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ NNGO review process ڈالب ہے we formed a team of three to make sure ہم نے اس کو copy کرنا بائد اپنے کہیں سے بھی کسی کو کونٹینٹ کر کے اپنے article میں paste نہیں کرنا ہم نے کرنا یہ ہے اس کو ہم نے copy کیا اور ہم چلے جائیں کے jarvis پہ ٹھیک ہے اس کو ختم کیا اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کو select کر کر کرنا ہے refresh now jarvis نے یہ کیا ہے کہ simple یہ جو بولی statement ہے اس نے اس کو refresh کر دیا ہے ہم نے یہ کوشش کر نہیں کہ جو refresh statement ہے وہ اس میں یہ information ہو لیکن کہیں سے یہ نہ لگے کہ یہ سے کو copy کر کے اس کو refresh کیا گیا ٹھیک ہے دو تین ٹرائز ہم کریں گے اور جو ہمیں سب سے اچھا لگے گا آؤٹپوٹ اس کو لیں گے کھنے کہ دوسری ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کھر سکتے ہیں کھنے 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 براق نائمی العلین مقرد آخار ، پسای براس براس فرمی کنیم کے براس في براس چیز تنگ براس چیز در کے دارے ہیں ، شرمال چکتا ہے ، شرمال ، شرمال شکتاarb ، شرمال کے بعد قرد آخار ، شرمال چیز تنگیم ، شرمال شرمان ، شرمال ، شرمال براس چیز اینکبر ، شرمال Fernست اور اگرمینت کا آسکار ملوم جا مسئول ہے مجھوم سادت داری جیسے ہماظ دنگیر میں پوراً نوشیر میں درسیو میں ملوم شبیر یہ دیکھر ہے نوشیر میں درسیت کی اپنی پوراً فیدی وقتی رسیت کھتا ہے اس کے ساتھ بیرے کہ جو مجھنی روی شکریت ہے یہاں سے ہم کٹ داتے ہیں اور یہ چیز ہم اٹھا لیں گے اس کو ہم پہلے چک کر رہتے ہیں چک کرنے کے لئے جو سب سے بیسٹ ٹول ہے وہ کاپی سکیپ ہے میں کاپی سکیپ یوز نہیں کرتا کیونکہ وہ پیڈ ہے اور جو پروگرام میں یوز کرتا ہوں تو ابھی تک کوئی اس میں ایشیو میں سے فیس نہیں ہوا اگر آپ کاپی سکیپ یوز کر سکتے ہیں تو بیلنگوڈ وہ ضرور کیجئے اسی کو بل کریں نہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں سمال ایسیو ٹولز اور یہاں پہ آ جائے گا پلیجرزم چیکر جو ہم نے اوپر کاپی کیا ہے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کریں گے اور ہم ناٹ او رو بور پہ کلک کریں چیک پلیجرزم چاہیے ہرے پر سے یونیک اگر ہم یہ کام کریں کہ یہاں سے ہم نے جو کاپی کیا ہے اس کو ہم اگر اس میں دوبارہ چیک کریں جس فور دس ایک کے یہ پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا پلیجرزم کو ہنڈر پرزنٹ پلیجرزم چیک ہے تو جو ہمارا کانٹنٹ ہے یہ یونیک ہے اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو جو یہ والا ہے اس کو ہم یہاں پہ کوپی کر کے یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے آپ پر روی پروسس یہ بھی ہو گیا جی بلکہ اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کو میں اٹھا کے لسٹ کے اوپر ڈال لیتا ہوں کہ ہم نے یہ پروڈرٹس ہے یہ کس طرح سے پک کیا ہیں اچھا جی ہمارا ٹیبل بھی ہو گیا ہمارا انٹرو بھی ڈیوائز ہو گیا اور پروڈرٹس بھی ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا پر جو لسٹ ہے وہ آ جائے گی اور اس کے نیچے پر پروڈرٹس بھیوز ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے کہ یہاں پہ آ جائے گا اس کی ہیڈنگ ہم چینج کر لیتے ہیں چیز بس گوک ہے چیز بس گوک ہے چٹھنا 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 2021 کو ہٹا جاتا ہے کیونکہ بیسے بھی اب 2021 ختم ہونے والا تو یہ 2021 آٹومیٹکی لی ریلیمنٹ ہو جائے گا اور جس نے 2022 کیا ہوا ہے وہ آٹومیٹکی لی میری اس سے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے چھے یہ کرنے کے بعد یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو بھی ایچ ٹو میں رکھوں گا میں باقی یہ جو ہیڈنگز ہیں ان کو میں ایچ ٹری میں رکھوں گا اچھے تقریباً ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور سب سے اینڈ میں یہاں پہ ہے بائرز گائیڈ ٹھیک ہے اس کا جو ہیڈنگ ہے اس کی میں نے چینج کر دیا ہے اب یہاں پہ آخر میں ہم نے ڈالنے ہیں تو یہ کچھ تھے جو اس نے کیا رہے ہیں ہم نے کوئیشنز بھول ڈالنے ہیں کہ جو اس اس آرٹیکل سے ریلیونٹ ہوں ٹھیک ہے اب اس نے کوئیشن ڈالا ہے اس ٹی فیل کوکوئیر ان میں سے بھی ہم کچھ کوئیشنز اٹھا سکتے ہیں ایک اور جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں سے آپ کوئیشنز دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہے جو گوگل کا جو آٹو سیجیسٹ ہے گوگل سرچ میں جو کسی پٹیکلر کی ورڈ کے جو کوئیشنز آ رہا ہوتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا سب سے پہلا کوئیشنز تو ہمارا آجے گا what is the best کوئیشنز دے دیا ہاں what is the best brand for a کوئیشنز سٹھ how much should i spend on a کوئیشنز سٹ which brand of nonstick کوئیشنز best ھیک ہے what is the best brand how much should i spend are کوئیشنز سٹھ ورث it is ریشنریہ کوئیشنز good یہاں سے بھی ہم کوئیشنز سٹھا سکتے ہیں ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہے انسرز پبلک بھی ہے لیکن وہ پیڈ ہے اس میں کچھ ریمیٹیشنز ہیں اور یہ جو ہے یہ فری ہے اچھا یہ سارے کوئیشنز ہیں ان میں سے بھی آپ اپنا کوئیشنز جو ہے جو ریلیمنٹ آپ کو لگتا ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں میں یہاں پہ دیکھتا ہوں دو یا تین کوئیشنز میں اٹھا تھا ہوں اچھا یہ میں نے ایک دو تین چر پانچ کوئیشنز میں فائنل کر دیا ہیں سب سے پہلا کیاگرہ ڈا کسکوے سٹھا تھا need to decide what is the safest کوئرہ سٹھا تھا ڈا تھے کیاگرہ ڈاہ ڈاہ دائیں کوئر سٹھا تھا ڈاہ 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 سب سے پہلے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈپلیکٹ کرتے ہیں میں ایلیمنٹر یوز کرتا ہوں اگر آپ یوز کرتے ہیں اگر نہیں تو ایلیمنٹر سے زندگی بہت آسان آجاتی ہے سپیسر اور یہاں پہ ہم کوششن ڈال دیں گے اس کو میں نے ایس دو میں رکھا ہے ٹھیک ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو باقی جو سیگمنٹس ہیں یہاں پہ میرا آنسر آجائے گا اب کوششن میرا یہ ہے اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ جاویس میں یہاں پہ ہم لکھیں گے آجائے گا کوششن یہاں پہ ہم یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس آرٹیکل میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جو کوششن آرٹ ایم سی پی ٹویل این ملٹیکل آرٹس ہے یہ بیس کو کوئی سیٹ ہے انڈر تھری ہنڈر ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ اس کو کوپی کریں گے ملٹیکل آرٹس ہے ملٹیکل آرٹس ہے کوئی سیٹ اینڈر ٹھیک ہے ایتنا لکھنے کے بعد ہم یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ کنورجن ڈورٹ اے آئی کو دوبارہ یہ ڈیفرنٹ وینڈو بھی اوپن کریں گے اور اب ہم جائیں گے اس کے پروڈک ڈسکشن کے سیکشن میں اور یہاں سے ہم اوپن کریں گے یہ پروڈکٹ ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کے جو فیچرز کے جو مین جو مین فیچرز ہیں ان کو ہم کوپی کریں گے یہ سارے کوپی ہوگے یہاں سے ہم نے اس کو کوپی کیا اور یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ اس کو ہم پیس کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہم سٹ کر لیتا ہے کو گریپ ہندلز سید 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 رویٹ سید سید باستنگ ٹپل پلی کنسٹرکشن ایوانی تیسٹرکشن ہون سید فیٹی ایف دیفی پوریگ دیش و ش ش ش ش ش ش ش ش اور جب بیس کو پیئے سیٹ یہاں پہ ہم اس کے نام لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم کریئیٹ کانٹنٹ یہاں پہ ہم یہ تین مختلف قسم کے آؤپوٹس دے گا جو بیسٹ ہوگا ہم اس کو پک کر کے آگے چلیں گے یہ ایک دو اور یہ تین ہم اس کو گو تھو کر لیتے ہیں جو بھی صحیح ہے اس کو ہم پک کر لیں گے اس سے یہ والا آؤپوٹ جا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے اس کو میں کوپی کر لوں گا یہاں سے اور جو پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو ہمیں یہاں پک یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے کیزنیٹ مطاف کیزنیٹ ککویشوند تیسٹ کیزنیٹ خیجے کے درویير velple کیزنیٹ ہے ، کیزنیٹ ہے جیسک Acho میں هم کیزنیٹ this cookware set is a perfect choice for anybody's chef polished waiting اور یہ یہاں پہ اس کو ہم کوپی کر کے یہاں پہ ڈال دیں گے ٹھیک ہوگی جی یہ ہمارا ایک question ہو گیا اس کا ایک duplicate کریں گے یہاں پہ special ڈال دیں گے میں اس طرح سے باقی questions کر کے آپ سے دوبار ملتا ہوں اچھا جی سارے questions کا answers ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلا question ہے یہ دوسرا ٹھیک ہے تیسرا چوتھا اور یہ پانچھا ان سارے questions کو میں نے table of content میں بھی ڈال دی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ان کو میں نے hyperlink میں ابھی کر دیتا ہوں یہ آگے ہمارا q1 یہ ہو جائے گا q2 q3 q4 اور یہ آجے گا q5 اس کو یہاں پہ update کر رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہماری یہاں پہ comparison table سب سے اوپر آ گیا table of content آ گیا اس کے نیچے پھر ہمارا intro آ گیا پھر یہاں پہ ہمارا product review process آ گیا یہاں پہ ہمارا list آ گئی ہے ہماری اس کے بعد ہمارا product reviews آ گیا product reviews کے بعد ہمارا buying guide آ گیا ٹھیک ہے how to choose پھر یہ 5 questions آ گیا یہاں پہ ہمارا یہ update جو ہے اس article کا یہ complete ہو جاتا ہے اچھے جی یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم جائیں گے واپس اپنے dashboard پہ اور یہاں پہ ہم جو publish date ہے اس کو ہم change کر دیں گے 17 کر دیتا ہے ٹھیک ہے October 17 اور یہاں سے ہم اس کو update کر دیتا ہے یہ article ہمارا update ہو گیا ہے October 17 پہ اور اس URL کو اب ہم fetch کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب انشاءاللہ ہم دوار اس کو check کریں گے تو انشاءاللہ یہ article جو ہے وہ index ہو چکا ہوگا آج ہے جی welcome back آج ہے جناب 19th of October ٹھیک ہے ہم نے جو post ہم نے جس میں کام کیا تھا وہ calculate میں تھا 18 کو آج ہے 19 اور اگر ہم اگر آپ کو یاد ہوتے ہیں ہمیں اس post میں ہم نے کام کیا تھا اس URL کو اگر میں اس میں fetch کرتا ہوں Google search console میں تو URL is on Google ٹھیک ہے جی start ہم نے کیا تھا جب ہمیں Google کی طرف سے ایسا جایا تھا کہ URL is not on Google تو اس کے بعد ہم نے اپنے article میں tweaks start کی اپنے competitors کو دیکھ کے کیا کیا انہوں نے کس طرح سے cover کیا ہوئے کیا کیا چیزیں انہوں نے cover کی ہوئے اس لحاظ سے ہم نے اپنی جو اپنا جو article ہے اس کو ہم نے سارا tweak کیا اس میں changes کی edits کی inclusions کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے URL article کو final کر کے URL کو دوبارہ سے Google search console میں fetch کیا اور within 24 hours اچھا اب یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ بھی اس طرح سے کر کے آپ کا URL جو ہے وہ within 24 hours ہی Google اس کو pick کر لیں ضرور نہیں ہے اس کو اس سے دو یا تین دن بھی لگ سکتے ہیں تو چونکہ میں frequently اس پہ کام کروں تو Google جو ہے میرے URL کو جلدی اب pick کرنا شروع ہو گیا تو ایسے آپ اپنے جو already existing articles ہیں اگر وہ آپ نے upload کیے میں ہیں اور وہ still index نہیں ہوئے ہوئے اس طرح سے اس پہ کام کر کے آپ ان کو index کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کسی بھی اپنے URL پہ کام کریں اور اس طرح سے آپ کا index ہو جاتے ہیں مجھے ضرور comments میں بتائیے گا اور اگر پھر بھی کوئی problem ہوتا ہے تو مجھے question کر سکتے ہیں comments میں آپ میں انشاءاللہ تقریباً سبھی comments کو میں reply کرتا ہوں اور that's it جی بہت شکریہ کوئی بھی question ہو آپ comments میں پوچھیں until next video اسلام علیکم